مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ تم کو اسی سے پیدا کیا جا رہا کیا گیا تھا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَرِشِي مِنْ لُٹَایا جا رہا گیا وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً نُخْرَا اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب ہمارا عقیدہ یہ ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ اسی سے پیدا کیا گیا تھا تمہیں اسی میں لٹایا جا رہا گیا ابو بکر کہاں لیٹے گئے مصطفیٰ کے بغل میں عمر کہاں لیٹے گئے مصطفیٰ کے بغل میں اب بتاؤ تو شخی جب اصول یہ ہے جہاں کی مٹی کے بگی جائے گی اگر یہ نبی کے بغل میں لیٹے گئے تو فائنل یہ ہو گیا یہ بیدہ اسی مٹی سے کیے گئے تھے جہاں مصطفیٰ لیٹے گئے اور یار اگر تخریق میں ایک جگہ گئے تو مزار میں ایک جگہ ہونے سے دوکھیں اللہ ان کو سلامت رکھیں دے دوں مشورہ میں بھی سر نہ ہی لائیے زرہ زبان سے بولیں مشورہ دیں جو کھڑے ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے گھر جانا تو اپنی ماں کے ہاتھ سومنا کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی تیرے دودھ کا کمال ہے میں نے کھڑے ہو کے حضور کا لیٹا سنی یہ جتنے کھڑے لوگ ہیں یہ ان کے لیے میرا مشورہ ہے اور جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ سامنے والی جو یہ ڈسپل ہے نا یہ ڈسپل ہے تھوڑی سی صحیح رہنی چاہیے اگر ڈسپل ہے اچھی ہو تو چیز جلدی دکھ جاتی ہے اور جب ڈسپلے پہ بارہ بجے ہو تو چیز رکھے رکھے چھڑے بھی جاتی ہے جو آگے لوگ بیٹھیں ان کی ذمہ داری ہے بولنے کی آپ نہیں بول سکتے تو آپ پیچھے چلے جائیے تاکہ وہ لوگ جو بولنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائے اب ذرا مجھے بول کے دکھائیں کتنے لوگ بول سکتے ہیں اللہ سلامت رکھے بھائی آج اگر جیب میں مبائل رکھ لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے روز مبائل ہو پی سننا ہے آج ذرا سامنے سے کچھ باتیں ہو جائیں خیریتیں سارے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وز غیبِ تناہی سے ہیں بری حیرہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور انسان بنا کر کے کرم یہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ حضور کی امت میں پیدا کر کے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا کلمے کی توفیت بخشی اور پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ کلمے ہم دیا کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن شکر ہے رب کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو بریل بھی سننی بنایا بریل بھی سننی بنایا اس بات پہ ہم رب کا جتنا شکر ادا کرے گا کمی کمی کمیں یاد رکھیے گا لفظ بریلوی سے کئی لوگوں کچھڑی بھی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا ہے اپنا تو ایک اصول ہے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا اور خدا کی قسم مل بھی ہونی کی چکٹ سے رہ حسد بھائی تھوڑا توجہ فرمائے کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں ان کے مزے آ رہے ہیں تقریر کی تقریر مرگے کے مرگے پیسے کا پیسے یہ بات کئی بار آتی ہے لیکن ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں تو روٹی اس وقت ملتی ہے جب ہم حضور کی باتیں کر دیتے ہیں یعنی کہ ہمارا رزق اوسرت ہے ان کی جوتیوں میں اگر ہم حضور کا تذکرانہ کریں تو یقین اندانے دانے کو موتاج ہو جائیں پھر دل یہ کہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پھلے غیر کی پھوکر پہ نہ ڈاڑا جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے شکر اللہ کا کہہ ہمیں بریل بھی بنایا اور کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہتا جی ہمیں عالی عدد کی ضرورت کیا ہے کتاب و سنت کافی ہے یہ بات کہہ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ہمیں عالی عدد کی ضرورت کیا ہے کیوں ہم عالی عدد کے نعرہ لگائیں تو میں آپ کو سی دی سی بات بتا دوں شاید کوئی آپ کو پھک کے لے جائے بے وقوب بنا جائے اور اسی نام کا سہارہ لے کر کوئی ایمان کا جنازہ نکالی یاد رکھیے گا کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اہلِ بیعت کی محبت کا تم تو برتے ہیں لیکن حضور کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں کئی ایسے بھی لوگ دیکھے گئے جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہلِ بیعت بھی بغابت کا یاد رکھیے گا نہ صرف صحابہ کو ماننے والے جنتی ہیں اور نہ صرف اہلِ بیعت کو ماننے والے جنتی ہیں جنتی وہ ہیں جو مسئلہ کے عالی عدد پر قائم ہیں اور جن کو یہ عقیدہ امام احمد رضا نے دیا کہ اہلِ سنت کا غیبیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے ایترہ ترسول حضور جو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہلِ بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں وہ جنتی ہیں اتنا کنفرم ہیں کوئی یہ آکے اگر آپ کو دھوکہ دے کہ جی ہمیں مانو ہماری مانو اور ہمیں مانو باقی کسی کی نہ مانو یاد رکھنا آج کے دور میں صحیح عقیدے کی پہچان مسئلہ کے آلات لاتا ہے اور عقیدت عقیدے کے رہنمہ کا نام امام احمد رضا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم برینی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور جس دگر پہ ہمیں امام احمد رضا نے چلایا آگا اسی پہ چلتے رہے ہیں کونسی دگر دی امام احمد رضا نے وہ کہتے ہیں اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا جے گی وہ آگ وہ آگ وہ آگ وہ آگ لگائی ہے اس لیے امام احمد رضا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے ابو بکر صدیق بھی ہمارے ہیں جن کا عقیدہ بس وئی بولیں ابو بکر صدیق زور سے ابو بکر صدیق یہ پیچھے والے لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں کیا میری آواز سمجھ با رہے ہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی یہ چاروں ہمارے ہیں ہم ان چاروں کو مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا کی قسم جو ان چاروں میں سے کسی ایک کی بھی تحقیل کرے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے حضور کا نہیں ہو سکتا آپ خود غور کریں ہمارا عقیدہ ہے کرتے سینہ کھول کے علی علی کرتے خدا کی قسم ابو بکر بھی بے مثال ہے نبی کا عمر بھی بے مثال ہے زبان کو لگام دے ہوش میں بولا کر مجھے بتا تو صحیح ابو بکر عمر کہاں لیٹے ہیں کہاں لیٹے ہیں مجھے بتائیے حضور کے بغل میں لیٹے ہیں ابو بکر عمر میری مرضی کے بغیر میرے ہجنے میں کوئی نہیں آسکتا میرے بستر پہ کیا بیٹھے ہیں کچھ سوچیں میرے کمرے میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آسکتا بستر پہ کون بیٹھ سکتا ہے اگر میرے کمرے کا اتنا سخت حصول ہے میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آسکتا تو تجھے کیا لگتا ہے حجرائشہ صدیقہ کا ہو بستر حضور کا لگا ہو اور اس میں کوئی بغیر مرضی کے جا سکتا ہے بولے کوئی جا سکتا ہے ابو بکر جو لیٹے گئے اپنی مرضی سے نہیں آپ بولیں گے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حضور کی مرضی سے عمر جو لیٹے ہیں کس کی مرضی سے حضور کی مرضی سے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ علماء اکرام ذمہ دار ہیں میں ان کو کبھا بنا کے سفر کا آغاز کرتا ہوں سنیں ایک بات بتائیے قبرستان کتنے لوگ جاتے ہیں جو نہیں جاتے دردے کو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں یاد رکھیے گا جو خود سے نہیں جائے گا اسے چار لوگ لے کے جائیں گے اور جسے چار لے کے جائیں یہ آلہ حضرت کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آلہ حضرت کہے گئے اگر لے کے جائے تو لوٹ کے نہیں آوگے ماشاءاللہ ساری جاتے ہیں اللہ سلامت رکھے سب کو روز قبرستان اللہ لے کے جائے اور ساتھ خیریت کے واپس بھی لائے ساتھ خیریت کے اللہ واپس بھی لائے بس سنیں دفن میں بھی جاتے ہیں جاتے ہیں اچھا قبر میں کتنے لوگ اترتے ہیں اللہ کے بندوں تین اترتے ہیں دو نکل آتے ہیں ایک رہ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تین اترتے ہیں تین اترتے ہیں اور ایک رہ جاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد تختے لگا کے کیا کرتے ہیں مٹی دیتے ہیں نا بولیں ذرا کیا دیتے ہیں کیا پڑا جاتا ہے اللہ سلامت رکھے اس مزار کی رونکیں اور اللہ بابا اے قوم ملت کا فیض سلامت رکھے مولویوں سے زیادہ یہ نیچے والے بولنے ہیں یہ خالی دعا دیتے ہیں تو بیڑا پہ آرے بولنا آپ کا کام ہے کیا پڑا جاتا ہے ذرا بولیں ماشاءاللہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں منہا خلقنا کو پھر وفیہا پھر ومنہا نخرجکم تارتا نخرجکم اب صرف توجہ کریں دعائیں چاہیئے بس غور کریں کیا جملہ کہا جاتا ہے منہا خلقنا کو اور یہ بھی فرماتے سنا بزرگوں کو جو جہاں کی مٹی ہوگی نا اس کو وہیں دفن ہونا ہے وہیں دفن ہونا ہے پہنچا وہیں پہ جسم جہاں کیا خمیر تو جو جہاں کی مٹی ہے اس کو وہیں پہ جانا ہے ہم دعا کرتے ہیں قبرستان میں مٹی دیتے وقت منہا خلقنا کم تم کو اسی سے پیدا کیا جارہ کیا گیا تھا وفیہا نعیدکم اور اسی میں لٹایا جا رہا گیا اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا میں کہنا یہ چاہیتا ہوں جب ہمارا عقیدہ یہ گئے منہا خلقنا کم اسی سے پیدا کیا گیا تھا تمہیں اسی میں لٹایا جا رہا گیا ابو بکر کہاں لٹے گئے مصطفیٰ کے بغل میں عمر کہاں لٹے گئے مصطفیٰ کے بغل میں اب بتاؤ تو شاہی جب اصول یہ گئے جہاں کی مٹی کے وقت جائے گی اگر یہ نبی کے بغل میں لٹے گئے تو فائنل یہ ہو گیا یہ پیدا اسی مٹی سے کیے گئے تھے جہاں مصطفیٰ لٹے گئے اوہ یار اگر تخریق میں ایک جگہ گئے تو مزار میں ایک جگہ ہونے سے توقع نعرہ تفیر نعرہ رسالت عرص مقدس سبحان اللہ شرمانی شاہیئے لوگ پھونکتے ہیں انہیں نہیں مانیں گے انہیں نہیں مانیں گے تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوسائے حضور نے کروٹ میں لٹا رکھ رہا ہے کروٹ میں لٹا رکھتا ہے اور ہے کون ابو بکر شدی ہے توجہ ہے ذرا سارے کہہ دیں ہاں رسول اللہ یہ وہ کتنا ہے جو پیروں کے ذریعے گھروں میں آ رہا ہے ہمم برا نہ مانئے گا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بات الگ ہے کہ آگے چل کے ہم بھی مرید کر سکتے ہیں کسی کو ہاں خیال رکھیئے گا کچھ پی رہا کے اندر نہ اندر خانہ یہ ہوایں دے رہے ہیں رافضیت کو ہوا دی جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اہلِ بیعت کا سارا لے گا شیخین کی توقیم شرم آنی چاہیے کون ہے ابو بکر شدیر توجہ ہے آپ کی ذرا چل دوں تھوڑا سا آگے کہہ دیں سارے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنگ کا موقع ہے جنگ ختم ہو گئی لوگ واپس آ رہے ہیں کچھ شہید ہو گئے کچھ غازی بنے گئے جب واپس آنے لگے نا تو واپس آنے والوں میں سب سے آگے سواری عدرت عمر کی ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے ساتھ یا آٹھ سال عمر بچی کی وہ اپنے باپ کے انتظار میں پستی سے باہر آتی ہے باپ کے انتظار بیٹیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں ہمارے کوئی بھائی ہیں اسپیکٹر نے انہوں نے ایک پرچہ دیا تھا ان کی بیٹی فاطمہ ہے اس کی طبیعت علی نے اللہ تعالی حضور کی فاطمہ کے صدقے میں ان کی فاطمہ بیٹی کو شفاہ دا فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگر بندہ گھر سے رہا ہر نکل کے اگر باپ پردیس ہونا تو بیٹیاں گھر کے باہر آ جاتی ہیں کہ باپ پردیس ہونا ہے وہ بچی بھی باہر آ ہی انتظار میں میرا باپ آنے والے ہیں سامنے حضرت عمر فاروق قیعظم کہنے لگی چاچا میرے باپ کہاں ہے حضرت عمر فاروق قیعظم جانتے تھے اس بچی کا باپ شہید ہو چکا ہے اس بچی کا باپ شہید ہو چکا ہے حضرت عمر فاروق قیعظم کو بتائے فرمانے لگے بیٹی جب دیکھا نا بچی کا لہجہ حضرت عمر جیسا جس کے نام سے کیسے رو کس طرح کہاں پہ ہے جس کے نام سے شیطان کو پسینا آ جائے وہ بچی کے لہجے کو دیکھ کے انہوں پھلٹ گیا ہوں نہیں بتائے طرح باپ شہید فرمانے لگے میرے پیچھے جو آ رہا ہے اس سے پوچھ لینا آپ کے پیچھے حضرت عثمان کا نہیں آ رہی تھی بچی نے چھوڑی رسی نہ پھر حضرت عثمان کا انتظار حضرت عثمان آگے کہنے لگے چچا میرے باپ کو دیکھا ہے کب آئیں گے حضرت عثمان نے دیکھا عمر آگے جا رہے ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہنے لگے میرے پیچھے والے سے پوچھ لینا وہ بتائیں گے کب آئیں گے اللہ عمر ان کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق آ رہے تھے جیسی ابوبکر صدیق آئے بچی نے رسواری کی رسی بکڑی کہنے لگے چچا میرے باپ کہاں ہے حضرت عمر فار حضرت صدیق عبر نے بچی کا چہرہ دیکھا فرمانے لگے بیٹی پیچھے آنے والے ہوں گے پیچھے آتے ہوں گے یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے نہ کہ تُو نہیں جانتا میرے صدیق نے یہ کہہ دیا کہ کہ اس کا باپ پیچھے آ رہا ہے پوپ واپس کرتے کہ مالک نظام بدلا جائے گا کہ تم نے کی جانتے ہو اب وہ پکڑ جو کہتے میں اسے ٹھالوں گا نقی نظام بدلا جا سکتا کہ میں پوپ کا صدیق کو جھوٹا نہیں بنایا جائے سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باز ابو بکر بھی بے مثال ہے نبی سلام علیکم ورحمت اللہ والحمد للہ والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہمنا بنعمت رب کا فحد دت آمنت باللہに صدق اللہ مولانا لازویم وصدق رسولہ النبی الامی المتعوی عبین المعین و کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفہ امداد کن یا رسول اللہ بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافیہ کربو بلا گل رخاش اہزاد گلگو خبہ امداد کن غلص اعظم لبنی بسر ساما مددے قبل دین مددے کارب امام مددے بگرداب بلا افتاد کشفی مدد کن مدد کن یا مغیند دین چشتی قادری امنارہ یا غلص اعظمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان خدب علمی زنم بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسونت جمیع خسالی صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نفس ہے کہ جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول وآلہ رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی رالیاں اچھابر کرنے پڑھیں سارے لوگ باوازے بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مادم عجود والکرم و آلہ وآلہ 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 وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی مشہور شخصیتیں جلوگر ہیں جن میں سر فیرست شائر علیہ سنت مدہ خیر علیہ نام بھائی عصد اقبال پاکتوی صاحب قلعہ تشریف فرمائیں اور شہر و عدد کی دنیا میں بڑی مشہور شخصیت بھائی جعوے صدیقی صاحب قلعہ وہ بھی تشریف فرمائیں ابھی آپ نے بھائی زیادہ ازدانی صاحب سے سنا انشاءاللہ بھائی عصد اقبال کو بھی سنیں گے اور بھائی جوے صدیقی صاحب ان کو بھی سنیں گے اور کئی بار آپ ہمارے نقیب اہل سنت کو تو سن ہی چکے ہیں تو آپ کو میرے بعد انشاءاللہ ان تمام درات کو نہیں سننا باتی ہے ممبر شریف پر یہ علماء اہل سنت کا نورانی کافلہ جلوگر ہے اللہ تعالی ان سب کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے بلخصوص عدد اللہ مولانا مفتی مشیر احمد صاحب صلی اللہ احمد صلی اللہ علی کی عمر میں اللہ بے پناہ برکتی عطا فرمائے میں جو بات کہہ رہا تھا میں نے جو بات کہی تھی نام میں آفاق بھائی مشاہدی سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ حضرت نے ایک کوشش اور ایک محنت ایک کتاب کی شکل میں نور مجسم نام سے اس قوم کے حوالے کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تھوڑی سی ذمہ داری لینے والوں کی یہ بھی بنتی ہے کہ قیمت سمجھ کے نہ سہی کم سے کم توفہ سمجھ کے خدمت سمجھ کے اپنی طرح سے ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کر دیا کریں اور رہ گئی گھر لے جانے کی بات کہ اس کا کیا ہوگا پھر تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر جو لفظ نور مجسم لکھا ہوا ہے یہ نور مجسم ہزار تاویزوں کے بارے بارے ہیں حضور کا نام سمجھ کے گھر میں رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ اس کی برکتی عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام تر علمائے لیسومت کی عمر میں بیپنا برکتی عطا فرمائے گا آپ لوگ خیریت سے ہیں آپ سے سر کتنی سی گزاریش ہے اگر کسی کو جگہ نہ بھی ملے نا تو دوسرے کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے شور نہ کریں جہاں جس طرح سے جو کھڑائے نہ بس اسی طرح سے کھڑا رہے ہیں اور اگر کسی کے ٹھوکر لگ جائے ہاتھ لگ جائے چوٹ لگ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے جائے یہاں بدلہ نہیں لینا ہے کسی کی دھیرے سے لگی اور تم نے زور سے مار دی تو کام بگڑ جائے گا جو بیٹھے ہیں